مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں نہ تفریح سے منع کیا نہ جائز ایسو ایشرت سے منع کیا بھئی آپ کے مذہب میں ہوگا یہ سب ہمارے مذہب میں کیا ہے کہ بھئی ایک حلال طریقہ ہے اور ایک کیا ہے حرام طریقہ اللہ نے یہ دنیا کی نعمتیں پیدا ہی انسانوں کے لیے کی ہیں ایوائٹ کرنے کے لیے تھوڑی کی ہیں میں نے ان سے کہا ہے روز ایک انار مجھے لازمی کھلانا ہے انار سے بہتر کوئی پھل دنیا میں شاید نہیں ہے اور بڑی فٹ صحت رہتی ہے انار سے اب میں نے ان کے کعب ہے نا انہوں نے پھر کتنا بڑا کریٹ لے کے رکھا گئے میرا بھی اوسیلیہ سفر ہے تو وہاں اوسیلیہ میں بھی انار نہیں ہے ہمارے حضرت جو تھے نا بہت پریزگار تھے آٹھ آٹھ دس دس پارے تحجد میں پڑھنے کا معمول تھا لیکن حضرت کو سیب پسند تھا ڈیلی ایک سیب نہار مول لازمی اس سے صحت بھی ان کی اچھی رہتی تھی جب سیب کا موسم ختم ہو جاتا ٹورنٹو سے منگواتے تھے سیب اب کوئی ان کی زندگی دیکھ کے بولے ایاشی ہے یار یہ کیا ہے سیب کے بغیر چند دنگ گزار بھائی ان کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ تھا انہوں نے کہا ڈیلی میں نے سیب کھانا ہے یہاں ختم ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں کہاں سے آئے گا جہاں آئے وہاں سے منگواؤں گا تو اس کو ایاشی نہیں کہتے بھائی اس کو کہتے ہیں اللہ کی جائز نعمتوں سے لطف اندوز ہونا اب حضرت چاہتے تو نہ منگواتے ٹورنٹو سے اس پیسے سے بحریہ ٹاؤن میں چھے پلوٹ خرید لیتے کیا خیال ہے تو حدیث میں آتا ہے یقول العبدو مالی مالی انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم آیا تیرہ مال صرف وہ ہے جو تُو نے کھا کے ختم کر دیا انار کھائی اور پیٹی کیا ہو گئی ختم سیب کھائے اور پیٹی کیا کر دی ختم وہ تیرہ مال ہے لگ گیا باڈی کو اور جو پہن کے پرانا کر دیا وہ بھی تیرہ مال ہے باقی سارا تیرے وارسوں کا ہے تیرہ نہیں قبر ملے کے جائے گا کیا آپ کہہ سکتے ہو چلو وارسوں کا بھی تو ہو گیا نا تو وارسوں کا کونسا اپنا ہے ان کا بھی اس میں سے وہ جو ہے جو خربوز اببا چھوڑ کے گئے ہیں وہ کھا لیے انہوں نے باقی ان کی بھی سارا کہا جائے گا آکے ان کے وارسوں میں وہ کونسا اس سے فل انجوائے کر سکتے ہیں اور ویسے بھی وراست میں فکڑ میں جو پیسہ ملتا ہے اکثر برباد ہی ہوتا ہے خیر پھر بھی اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جانا یہ شریعت کا حکوم ہے ایسا نہ ہو کہ سارے انار کی پیٹھی بہریہ ٹاؤن کے آپ نے کچھ بنا لیا ہوگا تو بیش کے پیٹھییں ہی خرید کے کھانا شروع کر دیں ہر چیز کا ایک مطلب ہوتا ہے مقصد یہ ہے کہ یہ شریعت میں ممنوع یہ نہیں ہے کہ آپ کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہو تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اللیگل ہو اللہ کی طرف سے وہ کیا ہو علمیہ نے کہا یہ شہد میں نے پیدا کیا تمہارے لیے شہد کی مکھی کو میں نے سکھا دیا چھتے سے یہ بناو کیسے پھلوں کے رس کو چوسو اور یہ بناو تو کس کے لیے پیدا کیا انسانوں کے لیے لہذا ناشتے میں اگر کوئی شہد تھا رہا ہے اور غلطی سے ویلاغ میں یا کہیں کیمرے میں آ گیا کہ مولی صاحب شہد میں روٹی دبو دبو کے کھا رہے ہیں تو اتراز بنتا نہیں ہے کیونکہ اللہ نے سورہ نحل نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کے نام پہ پوری صورت کا نام رکھ دیا اس لیے تھوڑی رکھا ہے کہ شہد نہ کھایا جائے اور بتایا کہ میں نے تمہارے لیے شہد پیدا کی ہے مکھی کے ذمہ انسان کی خدمت کے لیے لگایا ہے ورنہ تو مکھی سے شہد چھیڑنا جائز ہوتا کیا ہوگیا بھائی ہم جو مکھی کتنی محنت سے بناتی ہے ہم دھوان دیتے ہیں اور ساری مکھیاں اڑا کے سارا شہد نچوڑ کے افسوس تو ترس تو آ رہا ہوتے ہیں مکھی کے اوپر کہ اس کا تو پروگرام تو بڑ گیا جو اس نے پروگرام کیا تھا وہ تو بڑ گیا سارا بیچاری کا پروگرام بنا کس کا ہے ہمارا بن گیا تو ناشتے میں بھی شہد تو ہمارے حضرت بہت شہد کا استعمال کیا کرتے تھے کتنی مسے کی چیز ہے اب اس کی جگہ آپ گھٹکے پہ آ گئے تو یہ کس کا خصور ہے بھائی یہ آپ کا خصور ہے بھائی آپ گھٹکے پہ سیٹ ہو گئے سگرٹ پہ سیٹ ہو گئے جو اللہ نے سہت کی چیزیں میں نے شہد کے بارے میں جو تجربہ کیا ہے ڈاکٹروں کی تحقیق ایک طرف ہوگی ڈاکٹروں تو منع کرتے ہیں یعنی شگر والی کوئی بھی چیز میرا اپنا تو تجربہ ہے شہد کھانے سے طبیعت بھاری نہیں ہوتی آپ صبح ناشتے میں کوئی چھوڑا سا حلوہ کھالو کوئی بھی میٹھیک چیز کھالو بوجھل ہو جائے گی طبیعت نین آنا شروع ہو گی شہد کے بارے میں میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ جتنا مردی کھالو طبیعت میں بوجھ نہیں منتا اوریجنل شہد ہو کچھ ہے اس کے اندر بھائی جو ہو سکتا ہے ابھی تک تحقیق سے ثابت نہ ہوا لیکن میں نے دیکھا ہے اب میٹھا کھاؤ آپ شہد سے جتنا مردی پوری پلیڈ بھر کے کھالو شگر کو کوئی پیشنٹ ہو تو وہ الگ بات ہے لیکن جس کو الحمدللہ میں شگر نہیں ہے تو وہ نی طبیعت بھاری نہیں ہوتی جیسے میٹھا کھا کے ہوتی ہے تو تو وہ ہندو اعتراض کرتے ہیں یہ دیکھو مولویوں کے مزے ہیں کل بھی ایک خاتون نے میرے خلاف اور مولانا تاری جمیل صاحب مجھے دکھا ہے ریوو میں بیٹھا ہوا ہوں یوں چلا رہا ہوں مولانا تاری جمیل صاحب کو دکھایا پہتا ہے لینڈ کروزر سے اتر رہے ہیں اور ایک مولانا کو دکھا ہے پتہ نہیں سویزرینڈ میں تو کہا کہ یہ دیکھو یہ مولوی ہمیں کل کی بات ہے نا ٹک ٹاک پہ یہ مولوی ہمیں کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے دل لگانے کی جگہ نہیں ہے اور ان مولویوں کی اپنی حرکتیں ہیں دیکھو میں نے کہا ان مولویوں کی بھئی اگر چوری کی ریوو ہے یہ کسی یا مدرسے کے نام پہ لیا چندہ تھا اور خرید اس سے کیا لی ایسا بھی ہوتا ہے پاکستان میں الحمدللہ بعض دفعہ یتیم خانہ کھول دیا جاتا ہے مدرسے کے نام پہ اور یہاں بھی ہوتا ہے ہاں تو وہ تو ہر جگہ ہی فراڈی لوگ ہوتے ہیں تو مدارس ہمارے دین کی بہت خدمت کر رہے ہیں لیکن دو نمبر لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں مدرسہ چلانے والے برے نہیں ہوتے بعض لوگ برے لوگ مدرسہ کھول لیتے ہیں داڑی والے برے نہیں ہوتے بعض دفعہ برا آدمی کیا کر لیتا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے داڑی رکھ لیتا ہے تو یہ مارکٹ میں بہت چل رہے ہیں اور ہم اور آپ بے وقوف ہوتے ہیں جو بغیر تحقیقے لوگوں کو چندہ دینا شروع کر دیتے ہیں یہ تو ہماری بے وقوفی ہے صرف زاری گیٹ اپ دیکھ کے یا صرف دو چار یتین بچے دیکھ کے خید بات کو میں سمیٹھ کے ختم کرتا ہوں تو بیان کا تو میرا پروگرام ہی نہیں تھا تو کیا کہہ رہا تھا میں جلی سے بات کو سمیٹھوں ہاں تو بھائی یہ میں آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ اللہ نے عورت کی طرف پہنچنے کے ایک حلال راستہ رکھا ہے اور ایک حرام حلال سے اللہ خوش ہوتا ہے حرام سے اللہ کیا ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے حرام میں تو کسی عورت کو بری نیت سے دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے بری نیت سے کسی کو دیکھ بھی نہیں سکتے آپ اور حلال میں اللہ نے آپ کو نکاکا کہ انجائش دیئے اجازت دیئے تو کیوں سوسائیٹی سے ڈر رہے ہو میں نے کتنے نوجوان کو دیکھا ہے کہ شراب پیتے ہیں ان کا باپ اس سے خوش نہیں ہوتا وہ سمجھا رہے ہیں نہیں مانتے نہیں اببہ کی جب شادی کی باری آئے گی تو پھر کون رکاوٹ بنتا ہے اببہ یار تم برا کام کرتے ہوئے اببہ کو اببہ نہیں سمجھ رہے حلال کرتے تھے کرو وہاں جہاں اببہ کہہ رہے ہیں ازادہ بہتر ہے کیونکہ وہ صرف تمہاری بیوی نہیں تمہارے اببہ اممہ کی بہو بھی ہوگی لیکن اس بات میں اببہ کی اطاعت نہ کرو کہ شادی نہیں کرنا بیٹا پیسے کماؤ ابھی شادی وادی نہ اببہ ایسا نہیں بھوگ لگے گی تو روٹی کھائی جائے گی تو اسی طرح میرے بھائی یہ بھی خواہش شہوت کی ایک دھونک ہے مرد کی دل میں اللہ نے عورت کی رغبت رکھی ہے یہ مٹائی نہیں جا سکتی یہ ناممکن ہے تو جب نہیں مٹائی جا سکتی تو اللہ نے کسی وجہ سے رکھی ہے تاکہ کسی بہانے یہ کسی کو سہارا دے اس کا گھر بس آئے تو تو اب جو ہے نا میں آپ سے ارز کر رہا تھا بات کو سمیٹتا ہوں کہ اسلام کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اسلام ہی گائیڈنس کرتا ہے تو اسلام کی گائیڈنس اسلام کی جو ہدایت ہے